ہرہر اور ورسیز اسرح 52 تی ٹونٹی آئی پیل مائچ راجستان رویلز ورسیز سنرائیجرز حیدراباد 52 تی ٹونٹی آئی پیل مائچ جو کھی کھیلا جائے گا اور گئیز یہ وہ علاہ راجستان رویلز وسنرائیجرز حیدراباد کے بیچ ہے اور آپ کو پتہ یہ راجستان رویلز ابھی اپنا لاشٹ میچ اپنے ہی گھر پہ گجرار ٹائٹن سے ہار کے آ رہا ہے تو یہ وہ علاہ راجستان رویلز کے لیے جیتنا بہتی زیادہ جروری ہے اب 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 کھہ سکتے ہیں کہ اب جتنے بھی میچز گئیز بچے ہیں نا اس آئی پیل میں لگ بگ سبھی میچز کافی امپورٹنٹ ہوں گے اگر ٹویبل میں ٹاپ چار میں جگہ بنانے گے اب راجستان رویلز کی طرف سے لاشٹ میچ میں گئیز ان کے بیٹس میں نے انہوں بلکل بھی اچھی پرفومنس نہیں رہی تھی ساتھ میں بولرز کی طرف سے بھی کچھ خاص نکل کے نہیں آیا تھا تو گئیز آج کا میچ بھی سیم وینیو پہ کھیلا جائے گا تو کون سا پلیئر ہے جو آج کے میچ پہ رن بنا کے دے گا ساتھ میں سنڈائزر سیدراباد کی بات کرو تو یہ بھی اپنا لاشٹ میچ ہار کے آ رہی ہے اور سب سے بڑا کیوشن مارک ہے ان کی بولنگ سائٹ ان کی بولنگ گئیز بلکل بھی دیدم میں نہیں ہے تو آج کون سا بولر ہے جو وکیٹ نکال کے دے گا تو سب سے بڑا کیوشن ہے کہ آج کے میچ میں آپ گرانڈ لیگ کو کیسے وین کر سکتے ہیں تو گئیز میں آپ کو اس ویڈیو میں دو سے تین کی پلیئرز بتاؤں گا جو خاص طور سے اس والے وینیو پر کافی اچھا کرتے ہیں جیسا کی لاشٹ میچ میں نے بتایا تھا کہ بھائی ویرات کولی کو اپنی ٹیم میں جرور رکھ لینا کپتان بھی بنا دینا اور میرے کھینے پر بہت سے لوگوں نے لاشٹ میچ میں بہت ہی اچھے ویننگ کی تو آپ اس والے میچوں بھی بہت اچھے ویننگ کریں گے تو گئیز آپ سبھی بھائیوں کا سب سے پہلے شوہر ایکسپرٹ سپورٹ فیملی میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویش کرتا ہوں چھوٹے بھائی کے ناتے کہ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ پہلی بار آئے ہیں یا پھر آپ پہلے بھی آ چکے ہیں بٹ اگر آپ کو قوالیٹی کے ساتھ بھائی بیش کنٹینٹ چیئے جہاں پہ لگ بگ سیونٹی پرسنٹ میچے میں اچھی ویننگ ہوتی ہے تو اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دینا بیل آئیکن کے گھنٹی دبا کے آل پریس کر دینا تاکہ گئیز اب آئی پیل کے زیادہ میچے تو بچے نہیں ہے پر جتنے بھی میچے بچے ہیں اس میں بھی آپ اچھے ویننگ کرو تو جرور سے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دینا اور ساتھ میں گئیز دو لاکھ سے زیادہ لوگ میری بلکل فری میں ٹیم لے کے اچھے ویننگ کر رہے ہیں اور ان کے ویننگ کرنے کا سب سے بڑا ریزن ہے وہ میرے ٹیلیگرام چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ پہ جوئن ہے اگر آپ نے جوئن نہیں کیا ہے تو اسی یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں پہلے نمبر کا لنک ہے سب سے ٹاپ پہ پنکیا ہوا لنک ہے ٹیلیگرام چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ اوفیشل چینل کا کلک کر کے بھائی جوئن ہو جانا آپ کی بھی ویننگ ہونے لگ جائے گی کیونکہ ٹاوس کے بعد فائنل ٹیم میں وہیں پر دیتا ہوں اور اس والے میچ میں اگر آپ فری میں کھیل کر ریل کیش وین کرنا چاہتے ہیں آپ انویشٹمنٹ کرنے کے موڑ میں نہیں ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کیسے وین کر سکتے ہو بھٹ اس کے لیے پہلی کنڈیشن ہے ویڈیو پہ لائک ہونا چاہے اور آج سوپر سنڈے اور سوپر سنڈے میں بھائی ایک لائک تو بنتا ہے تو جرور سے لائک کے ساتھ سٹارٹ کریے اور پورا ویڈیو گئی لازٹ تک دیکھنا اگر آپ کو صحیح میں اچھی ویننگ کرنی ہے تو تو آر آر ورسز ایسار ایچ ففٹی ٹو ٹی ٹو ٹی ٹی آئی پیل میچ کھلا جائے گا گئیز گلابی نگری مطلب سوائی مانسنگ اسٹیڈیوم جائپور میں یہاں پہ گئیز کس طریقے کی پچھ ریپورٹ رہتی ہے اس کے لیے گئیز میں پورا ڈیٹا لے کر آئے ہوں آپ کے لیے ساری چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں گا دیکھے گئیز اس والے گراؤن پر رہنا ابھی تک ٹوٹل پچاس میچ کھلے گئے جس میں بیٹنگ فرسٹ یہاں پہ سترہ سیکنڈ نے تہتیس تو یہاں پہ گئیز کیا رہتا ہے ڈیو کافی زیادہ آتی ہے اور آپ کو پتائیے گئیز یہ والا میچ شام کا میچ ہے تو ڈیو فیکٹر رہے گا تو جو بھی ٹیم ٹوٹل جیتے گی ٹوٹل جیت کر پہلے بالنگ کرنا پسند کرے گی کیونکہ چیزنگ گئی یہاں پہ تھوڑی آسان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گئی جس والے گراؤن پہ جیادہ رن بنتے نہیں ہے جیادہ ہائی سکورنگ وینیو نہیں ہے بالرز کو کافی ہیلپ رہتی ہے بٹ ایک بار پھر بھی آپ بان کے چلیے ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر کا اسکور بننا چاہیے بٹ اگر آج کا میچ بھی سیم پچھ پہ ہو گیا جہاں پہ لاشٹ میچ ہوا تھا تو پھر لوئی سکورنگ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سکورنگ پیٹنگ کی بات کروں تو آپ دیکھو گی یہاں پہ ہر طرح کا اسکور بنتا ہے پر جنرلی ایک سو پچاس سے ایک سو ستر کے آس پاس اسکور یہاں پہ جادہ بنتا ہے اور ای آر آر ورسیز ایس آر ایچ کی بیس گئیز ٹوٹل سترہ میچز ہوا ہیں جس میں آر آر نے نو اور ایس آر ایچ نے آٹھ میچ جیتے تو دونوں کا پڑڑا لگ بگ بھاری ہے بٹ اگر آپ اس آئی پیل کی بات کرو گے تو اس آئی پیل میں راجستان رویلز کافی سٹرونگ رکھ رہی ہے راجستان رویلز کے لیے یہ والا میچ جیتنا بہت چروری ہے تو میرے حساب سے آر 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 کو فیور میں رکھ کر ہی اپنی ٹیم منانا اب گئیز ایک کیوشن اور اٹھتا ہے کہ آج کے میچ میں بولرز میں کون سے بولرز کو زیادہ ہیلپ ہے سپینرز کو یا فاسٹ بولرز کو تو گئیز یہ چیز بتائی گی آپ کو یہ ڈیٹا لاشٹ جو سات میچ کھلے گئے اس والے وینیو پر اس میں فاسٹ بولرز نے 31 وکیٹ نکالے سپینرز کو 17 وکیٹ ملے فرسٹ اننگ میں پیسرز کو 19 سیکنڈ اننگ میں 12 اور فرسٹ اننگ میں سپینر کو 20 اور سیکنڈ اننگ میں 17 تو کہیں نہ کہیں گئی ایک چیز تو یہاں پہ کلیر ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بھی جو وکیٹس ملتے ہیں وہ زیادہ فاسٹ بولرز کو ملتے ہیں بٹ گئیز لاسٹ میچ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو گجرات کے ساتھ تھا اس والے میچ میں سپینرز نے اچھے خاصے وکیٹ نکالے ہیں تو گئیز ایک چیز کلیر ہے کہ اس والے گراؤن پہ بھی اب 2-3 میچز ہو چکے پس تھوڑی سی سلو چکے تو مجھے لگ رہا ہے آج کے میچ میں سپینرز کا رول بھی امپورٹنٹ ہوگا اور فاسٹ بولرز کو تو رکھنا ہی ہے وہ کون سا رکھنا ہے میں بتا دوں گا بٹ اس سے پہلے گئیز ٹیلی گرام چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ آفیشل جرور جوائن کر لینا دو لاکھ سے زیادہ لوگ بلکل فریر میں ٹیم لے کے اچھے ویننگ کرنا ہے کیسے جوائن کرنا ہے ٹیلی گرام چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ آفیشل کو اسی یوٹیوب ویڈیو کے بھائی کمنٹ میں ڈسکرپشن سیکشن میں آپ کو لنک دکھے گا سب سے ٹاپ پہ پن کیا ہوا سب سے ٹاپ پہ پن کر رہا ہے نیلے کلر کا اس پہ کلک کر کے آ جانا ہے آپ کو ہر میچ کی ٹیم مل جائے گی آج کے میچ کی بھی ملے گی تو بھائی جرور سے جوائن کر لینا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو اب دیکھے گئی اس والے گراؤن پہ جو لاشت تین میچ کھلے گئے اس میں کس طریقے سے سکور بنائے کیا سارے میچ لوئی سکورنگ ہوئے ہیں یا پھر کوئی میچ ہائی سکورنگ بھی ہوئے تو 19 اپریل 2023 کو یہاں پہ میچ ہوا تھا لس جی ورسز راجستان روائلز کے بیچ اور لس جی نے 154 منائے راجستان روائلز 144 بنا پایا یہ والا میچ بھی آپ کہہ سکتے لوئی سکورنگ رہا بڑ گئیز اس کے بعد یہاں پہ ایک میچ ہوا چین نئی سوپر کنگز کے ساتھ جو تھا 27 اپریل کو راجستان روائلز ورسے چین نئی سوپر کنگز راجستان نے 202 بنائے تھے اور چین نئی سوپر کنگز نے 170 ہی بنا پایا تو یہ والا میچ کافی ہائی سکورنگ تھا تو اگر آج کا میچ اس والے پچ پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بڑا سکور دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لیے میں خیرہو آپ ٹیلیگرام پہ رہو گے تو آپ کو میں بتا دوں گا کس طریقے کا پچ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی لیٹیش پانچ مہی کو میچ ہوا یہ تو بہت ہی زیادہ راجستان 118 رن پہ آل آؤٹ ہو گئی اور جیٹی نے 119 رن ایک وکیٹ کھو کے بنا لی بھائی ایک چیز تو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ وکیٹ کافی گرتے بولرز کو کافی help رہتی ہے بیٹس من بھی بناتے بھائی 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 ویزن 11 ایپ کو آپ جرور سے ڈاؤنلوڈ کر لو آر آر ورسیز ایس ریچ ریچ کو جیتے کیسے win کرے تو میں ان کو ہمیشہ ایک چیز بھولتا ہو بھائی جو آپ other ایپ پہ بنا رہے ہو نا وہ ہی ٹیم آپ ویزن 11 ایپ پہ لگا دو کیونکہ وہاں پہ 1000 روپے کا سائن اپ بونس ملے گا سات میں آج کے میچ میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا بٹ اگر ویڈیو پہ لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے کر دو بٹ گئیز ایپ پہ اپنی رس پر کھیلے اور سبل کے کھیلے آج کا میچ راجستان رویلز سر سر راجستان رویلز کی طرف سے دیکھیں یششوی جیسوال اور جوس بٹلر گئیز اوپننگ پہ آئیں گے اس کے بات سنجو سیمسن آئیں گے ریان پراغ شمرن ہیٹ مائے دھور جور جمپا سنڈیپ شرمہ اور یجون در چہر مجھے لگتا ہے آج کے میچ میں ایک سے دو چینج ہو سکتا ہے جو دیکھنے کو ملے کیونکہ ریان پراغ کے بلے سے رن نکل نہیں رہے ہو سکتا ہے کوئی نیا پلیئر آپ کو کھیلتا ہوا دیکھیں یا پھر جمپا کی جگہ جیسن ہولڈر کی واپسی ہو اس کے علاوہ کوئی چینج جیدہ ہوگا نہیں اس کے طرف سے دیکھیں ابھی شیخ شرما کے ساتھ اگر اوپننگ پہ آئیں گے اس کے بعد راہول ٹپارٹی دکھیں ایڈن مکرام مجھے لگ رہا ہے کافی ان کو موقع دے دیا گیا اور اتنی زیادہ پرفومنس نہیں آئی تو مجھے لگتا ہے آج کے میچ میں آپ کو گلین فلپس کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے اگر پوسیبلیٹی ہو تو اس کے بعد کلاس عبدال سامد جین سن آئیں گے بھون شوار کمار مینک مرکانڈ کارتک تیاغی اور ٹین اٹرازن تو یہاں پہ بھی گئی ایک سے دو چینج پوسیبل ہے جو ہو سکتے آج کے میچ میں تو کیا چینج ہے اور کون سے پلئیر کی کی ایسی پرفورمینس ہے یہ ساری چیز اب پھن ڈسکس کرتے ون ٹو ون تو سب سے پہلے آر آر ورسیز ایسا ریج کی اس میچ پہ وکی کی پر سیکشن میں کون سے پلئیر کو پک کرنا ہے راجستان رویلز کی طرف سے دیکھیں دو نام جوس بٹلر اور سنجو سنجو سیمسن ایک اچھی شروعات دے سکتے بٹلر کی بات کرو بھائی اچھا اچھا سامنے والی ٹیم 26 سی بٹلر کی فارم اتنی بیٹر نہیں چل رہی بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے میچ میں اچھا کر سکتا ہے فوکس کر سنجو سیمسن کی بات کرو بھائی میں نے پہلے بھی بتا یہ سوائی مان سنگ سٹیڈیم میں کھیلنا پسند کرتا ہے اس والے وین پر 28 اور ایسا ریچ کے اگیس تو جس ڈبل کے برابر 45 کا ہے جہاں پہ 118 پہ راجستان تو جوس بٹلر اور سنجو سیمسن بھائی دونوں کو رکھ لی نا میرے کلی ارلی بورڈ کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اگر ایسا ریچ کی بات کروگے تو ہند اس کلاس ایسا پیار ہے جو ہیڈر بات کی طرف سے کنٹی رن بنا کے دے رہا ہے چار میچوں میں آپ فرم دیکھ سکتے 36 ترے پا 17 ایک بار آپ وین کو بھول جائیے بر مجھے ایسا لگ رہا ہے کلاس بھی آج کے میچ میں ایمپورٹنٹ ہوگا تو آج کے میچ میں بھائی وکیٹ کیپر سیکشن میں آپ کو تین وں پلیئر رکھنے پڑیں گے کلاس سنج سامسن اور بٹلر کیوں تین ایمپورٹنٹ لگ رہے جرور سے رکھ لینا اس کے بھائی بات کرے بیٹنگ سیکشن میں راجستان رویلز کی طرف سے کس کو پک دیکھیں ان کی سب سے بڑی بیٹس من آپ لوگوں کو پتائی ہوگا وہ ہے یشش ویجائز وال اوپننگ پہ آئے گا لاش میچ میں 14 رن منائے اس سے پہلے 124 47 47 اس وین پر کھیل نا پسند کرتا ہے اس ایس میچ کھلے 135 منائے ایس شاندار بیٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی آج کے میچ میں جرور سے آپ کو رکھ رکھ بھائی اپنی فرم کے ساتھ ڈگ مگ آس گیا اور اس وین پر بلکل بھی رن نہیں دیو در پڑی کل کی بھی بات کر ہو نا تو لاش دو میچ سے تھوڑی اس کی بھی خراب ہوئی ہے باقی اس وین پر 3 بھائی فائنل ٹیم کے لیے ٹیلی گرام کو جرور جوائن کر لینا لنک آپ کو دیکھ جائے گا کمنٹ میں سب س ٹاپ پر 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 کن کیا ہو ہے بس کلک کر کے آپ کو کنسسٹینٹلی ریکارڈ کی بات کر تو 19 کا ہے جو میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتا کم لوگ لے کے آتا جس کا نام ہے عبدال سامد گرانڈ لیگ کھلنے والے جرور فوکس کرنا کیونکہ ہر میچ بھائی رن بنا رہا 21 28 21 تو اپنا فوکس کیا رہتا بھائی ٹاپ بنانا بڑا مشکل ہوگا باقی فرم آپ کے سامنے بلکل بھی اچھ نہیں ہے اور ابھی شیخ شرما کی بات کرو اس وینیو پر چار میچ خیلے 82 رن بنائے اور آر 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 کسی بھی پلیئر کو یہاں پہ گئیز میں بات کروں راجستان رویل آر 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 جنس کی مکرام کی بھی بات کرو گے نا اب ایسے بہت اچھا بیٹس میں نے اچھی بیٹنگ کرتا ہے بالنگ بھی کر لیتا ہے لاشٹ میچ میں ایک وکیٹ لیا تھا پر میکرو جنسن کو لاشٹ میچ میں موقع دیا اور آتے ہی دو وکیٹ نکالے مجھے ایسا لگتا ہے اس پچھ پہ تھوڑی پیسرز کو بھی مدد رہتی ہے اور تھوڑی جادہ ہی رہتی ہے سپینرز کی کمپیریزن میں تو جنسن بیٹر پیکر میکرام کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ ان کا یہ ایک مات ایسا بیٹس میں ہے جو میڈل آرڈر میں آکے اچھے رن بناتا ہے اور بالنگ بھی کر لیتا ہے کئی بار تو دونوں ایمپورٹنٹ رہیں گے مکرام اور جنسن تو آج کے میچ کے لیے تین آل راؤنڈر آپ کو رکھنے پڑیں گے میکرو جنسن مکرام اور اشون تینوں آپ کے لیے بیٹر پیک ہے آج کے میچ کے پونٹ آف ویو سے بھائی ابھی میں فری گیو اوے آپ کو دینے والا ہوں کپتان وائز کپتان کا سیلیکشن آئے گا فائنل ٹیم آئے گا کہیں سی بھی ویڈیو سکپ کرنے کی مجھ سوٹنا بٹ ابھی بھی اگر ویڈیو پہ لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے کر دو بھائی ساری انفورمیشن آپ کو دوں گا یہ میرا وعدہ رہا بٹ سپورٹ آپ کا چاہیے رارار کی بولنگ سیکشن کی بات کرے تو یہاں پہ سب سے بڑے یا بولر کی بات کرے تو پہلا نام چہل تھوڑی سی گئی ڈگمگا سی گئی ہے اگر آپ لاز چار میں دیکھو گے نا تو اتنے ریدم میں نہیں لگ رہا سٹارٹ ہوا تھا ی پیل تب بہت اچھا تھا بٹ اب تھوڑی فرم خراب ہے باکہ ایسا ریچ کے اگنس آپ ایوریز دیکھو گے تو بیٹر ہے اٹھارہ میچ میں چوئیس ویکٹ کا ریکارڈ ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کے میچ کا پنٹ پلیئر ہو سکتا ہے سندیپ شرما کی بات کروں یہ بھی کئیس تھوڑا سا اس وینیو پر ویکٹ کم لیتا ہے اس وینیو پر چار میچ میں کیول دو ہی ویکٹ ملے ایسا ریچ کے اگنس ریکارڈ اس کا بھی بیٹر ہے ٹوئنڈ بوڑڈ کی بات کریں ایسا ریچ کے اگنس دس مئس تھیرہ degree وینیو پر تین مئس دو ویکٹ اور جمپا کی بات کروں اس وینیو پر دو میچ تین ویکٹ بٹ ایسا ریچ کے اگنس دو ماچ سات ویکٹ تو ان چارو ہی بولرز کا ریکارڈ ہے نا بھائی ایسا ریج کے اگنس بہت ہی اچھا ہے تو کہی نہ کہی راجستان روائلز مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کے میچ میں کمبیک کرے گی اور کہی نہ کہی ایسا ریج اسٹرگل کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے کیونکہ چاروں کی چاروں بولرز کا ریکارڈ بیٹر ہے کسی کو بھی آپ رکھ سکتے ہو اگر آج کے میچ میں آپ کو رکھنا ہے تو بولٹ کو آپ دیفینیٹلی رکھنا جمپا مجھے کافی بیٹر پک لگ رہا ہے اگر آج کے میچ میں کھیلتا ہے تو آپ جرور فوکس کر سکتے ہو یہاں پہ گئی میں بات کرو ایسا ریج کی بولنگ سیکشن کی ایسا ریج کی طرف سے دیکھو گے تو یہاں پہ بھونیشور کمار ہے فاسٹ بولر ہے ہر میچ میں بھائی ایک ایک وکیٹ مل جاتا ہے ایک وکیٹ ایک وکیٹ دو وکیٹ اس وینیو پر ایک کی وکیٹ ملا ہے آر آر کے اگن چودہ وکیٹ ہے نٹراجن کی بات کرے یہ کافی اچھی بولنگ کرا رہا ہے اور کنسسٹینسی سے کرا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ پندہ سے بیس آور میں بولنگ کرتا ہے وہاں پہ وکیٹ لے کے جاتا ہے لاشٹ پیپ سے بھی یہ دو وکیٹ دیتھ بھی ملے اس سے پہلے ایک ایک وکیٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپشن ہے میانک مرکانڈے ان کا سب سے بڑیا بولر ہے بھر راجستان رویلز کے اگنس اس کو ابھی تک ایک بھی وکیٹ نہیں ملا ہے تین میچ میں جیرو وکیٹ اور اس کے علاوہ کارتک تیاغی جس کو لاشٹ میچ میں ایک وکیٹ ملا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر آج کے میچ میں دونوں بولنگ یونٹ کو دیکھو گے آپ راجستان اور ایسا رہے تو آپ کنفیوزن میں کریٹ ہو جاؤ گے کیونکہ سب کی فارم ہے کوئی بھی پلیئر ایسا نہیں ہے جو بہت اچھا ہو یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بہت کراب ہو تو یہاں پہ بھی اگر آپ پک کرتے ہو دیکھو گے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے نٹراجن کو رکھنا کیونکہ دیچ میں وکیٹ نکال کے دے گا میانگ مرکانڈے مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے آر آر کے اگنس ویسے وکیٹ نہیں لیے بر جس طریقے کی فارم میں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے وکیٹ نکال کے دے سکتا ہے تو نٹراجن اور میانگ دونوں ایمپورٹنٹ اور بھونیش اور کمار کو بھی اگر آپ کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہو ڈیسیزن آپ کو لینا ہے اب سب سے بڑی بات آتی ہے آج کے میچ اپ کی کیا جانس بٹلر کو آج کے میچ میں ڈراب کر دے بڑا کنفیزن رہتا ہے سب کو ڈر لگتا ہے بھائی کیوں ڈراب کرے بھائی بٹلر ہے اتنے رن بنا دے گا تو کیا ہو جائے گا تو بٹلر کو تھوڑا سا اسٹرگل کراتا ہے بھونیشور کمار 49 بولوں میں بھائی ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں پانچ بار آؤٹ کیا ہے تو جانس بٹلر کو آج کے میچ میں خطرہ ہے بھائی بھونیشور کمار سے اگر اس نے بھونیشور کمار کی بولے ڈھنگ سے نکال دی تو یہ اچھے رن بنا دے گا ادر وائس پھر فسے گا پانچ بار آؤٹ ہے سنجو سیمسن کو بھی بھونیشور کمار 87 بولوں میں تین بار آؤٹ کر چکا ہے بڑھ فرق کیا ہے یہاں پہ 116 رن بنائے بڑھ یہاں پہ کیول 43 ونی بنا ہے تو تھوڑا سا بھائی دیکھ لے نا بٹلر کو خطرہ ہے بھونیشور کمار سے ریان پراک کو اتنا زیادہ پن دیکھیں گے نہیں باقی نٹراجن دو بار آؤٹ کیا ہے باقی پراک کو پن کمی لے کے چلیں گے آپ چاہو تو گرانڈ لیگ میں رکھ سکتے ہوں مہینگ گروال کو بھائی آج کے میچ میں بہت زیادہ خطرہ ہے یجوندر چہل سے بھونیشور کمار کا بھی ریکارڈ بریک کر رہا ہے سات بار آؤٹ کر چکا ہے اشوین تین بار اور سندیپ شرما تین بار تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ سپینرز کو اچھا گیلتا ہے بھائی میں گلت ثابت ہو گیا اس سپینرز کے اگین بہت شٹگل ہے اس کے علاوہ راہول تی پارٹی کو بولٹ ستنا بولوں کے اندر دو بار اور عبدال سامت کو چہل دو بار تو یہ کچھ پلیئر ہے جو آج کے میچ میں رسکی جون میں لگ رہے ہیں جن کو آپ drop کر کے چل سکتے اگر آپ گرانڈ لیگ میں اچھی رینک لے کے آنے کی سوچ رہے ہو اور بولرز پر تھوڑا سا آپ کو آج کے میچ میں فوکس کرنا ہے راجستان رویلز کی طرف سے بھائی یہ سارے پلیئر ہے جو بینچوے بیٹھے ہوئے آج کے میچ میں بٹ مجھے لگتا ہے آج کے میچ میں یہاں پر آپ کو چینجز دیکھنے کو ملیں گے ایک تو جیسن ہولڈر ہو سکتا ہے آج کے میچ میں کھیلے اس کے علاوہ یہاں پر نفدیب سینی سین کوئی بھی بھائی ان میں سے آتا ہے تو آپ کے سامنے سب کا ریکارڈ ہے آپ جرور آ کے دیکھ لیں ٹوس کے ٹائم پر آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا باقی ٹیلیگرام پر رہو گے تو ہاں اپ ڈیٹ دے دوں گا ایسا ریچ کی طرف سے ساری پلیریں جو بینچ میں بیٹھے ہوئے ان میں سے بھی مجھے نہیں لگتا آج کے میچ میں کوئی زیادہ چینج آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہاں ایک سے دو چینج پوسیبل ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں ہیں نا تھوڑا میچ ہار کے آریے لاشٹ میچ میں تو چینجز کرے گی کرے گی ایک دو چینج کنفرم دیکھ سکتا ہے آپ کو آج کے میچ میں بھی آج کے میچ میں سب سے بڑا کیوشن آتا ہے کہ بھائی پاور پلے میں بالنگ کون کرائے گا اور دیت آورز میں کون کرائے گا اور کون سا بالر کتنے آورز کرائے گا اس کے بعد اپن فائنل ٹیم دیکھیں گے سی اور وی سی کا سیلیکشن دیکھیں گے دو فری گیو آوے آنے والے دو دو تو فری میں کھیل کے آپ ریال کیش ون کرو گے کیسے کرو گے وہ بھی بتاؤں گا تو ابھی بھی ویڈیو پہ لائک نہیں کیا ہے تو کر دو سب سے پہلے راجستان رویلز کی طرف سے دیکھیں بولٹ آپ کو پورے چار آور کراتا ہوا دیکھ جائے گا سندیپ شرما پورے چار آور کرائے گا اشوین پورے چار آور کرائے گا چہل پورے چار آور کرائے گا جمپا پورے چار آور کرائے گا تو ان کے پاس بھائی اتنی بولر ہے جتنی ان کو نیڈ ہے بیس آور ہوتے پانچ آور پورے آور مل جائیں گے تو یہ مجھ سوچنا کہ اس کو بالنگ ملے گی یا نہیں ملے گی لگ بگ سبی کو مل جائے گی بٹ ہاں یہ ہو سکتا ہے جمپا کی جگہ ہولڈر کھیلے گا وہ چینج ہو سکتا ہے باقی کوئی چینج نہیں ہوگا دیکھ میں آئیں گے بھائی اشوین اور چہل کیونکہ راجستان رویلز جنڈلی جتنے بھی ٹیم میں ہوتی نا فاشٹ بولرز کو دیت میں لگاتی ہے بٹ یہ ٹیم الگ ہے سپینرز کو لگاتی چہل اور اشوین کو وہاں پہ فسات ہے پلیئرز تو کہیں بٹ یہ ہو سکتا ہے آپ کو سندیب شرما بھی دیت میں کراتے ہوئے دیکھیں کیونکہ وہ بھی اچھے کراتے باقی چہل اور اشوین یہ مین کری ہے راجستان کے لئے اگر راجستان آج کے میچ میں بھی اچھا کرے گا تو ان دونوں کا چلنا بہت ضرور ہے ایسا ریچ کی طرف سے دیکھیں بھونیش اور کمار جنڈلی آپ دیکھو گے پاور پلے میں بالنگ کراتا ہے وہاں پہ وکیٹ جینسن ہے کارتک تیاغی مکرام مجھے ایسا لگ رہا ہے کارتک تیاغی کو دو ور مل جائیں گے اور میکر مکرام کو شاید دو ور مل باقی یہ لگ بگ ساری بولنگ کرا دیں گے آج کے میچ مہنگ بھونیش ور کمار اور نٹ راجن تو ان کی ٹیم سے مکرام آپ کو رکھ لینا کیونکہ بیٹنگ بولنگ دونوں کرنے والا اس کے لابہ میکرو جینسن کافی اچھا ہے مینک مرکان نٹ راجن تو یہ سارے اچھے پک جو آج کے میچ میں آپ لے کے چل سکتے آج کے میچ فائنل ٹیم دکھانے جا رہا رہا اگر اس والی ریپورٹ پہ کافی ڈیپین کرے گا اس لئے ٹیلی گرام پہ آپ جرور ایکٹیو رہنا شاہر ایکسپرٹ سپورٹ چینل پہ لنک آپ کو ڈسکرپشن اور کمیٹ پہ سب سے ٹاپ پہ 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 دکھے مینے بولڈ کو رکھا چہل کو رکھا اور مینک مرکانڈے کو رکھا تو یہ میری ٹیم ہے باقی آج کے میچ کے لئے جو کافی اچھا کر سکتے جس میں میک جینسن ہے بھائی ایک پیر یہ رکھ لینا اچھا کر رہے گا مجھے بہت اچھا رکھتا ہے دیو در پڈی کل ہے اب شیخ شرما یا راہل ٹی پارٹی میں کسی ایک کو لے سکتے میں میں کس کو لے سکتے بھائی اپشن میک جینسن دیو در پڈی کل اور اب شیخ شرما یا راہل ٹی پارٹی ہے اب اس میں سے کپتان اور وائس کپتان کس کو بنائے آج کے میچ میں یہ بھی ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے اس سے پہلے آپ لوگ آج بلکل فری میں کھیل کے ریال cash win کر سکتے بہت کم competition ہے یہاں پہ تو جرور سے کھیل سٹارٹ کر دو دیکھے آج کے میچ دوسرا giveaway کا question ہے پہلا یہ دوسرا یہ وہ direct question ہے کہ آج کے میچ میں من آف دا میچ کون سا پلیر رہے گا آپ کو سیدھا آنسر کرنا ہے کمن سیکشن میں بھائی یہ player آج کی میچ من آف دا میچ رہے گ but code آپ کو ڈال ر س آنسر کرو گے تو اس میں یہ code ڈال ر س آنسر 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 کر دینا c اور vc کے لیے آج کی بڑی choice کی بات کرو جیس وال ہے سنجو سیمسن ہے بٹلر ہے یہ تین best choice جب confirm آج اس کے بعد آپ telegram پہ بتا دوں گا وہاں پہ active رہنا تو srh versus rr ips detail preview guys یہ ختم ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو time دیا پیار دیا اس لئے بہت 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 دھنیواز میرا ویڈیو بہت